مہانگر کے تھانا گل شہید انترگات بیغم والی مزد اصالت پرانوازی جعفر سعید نے اپنے اوپر جان لیوہ حملہ کرنے والے سب ہی نامزد ابھیوکتوں کو گرفتار کرنے ایوم سوائم کو ابھیوکتوں سے جان کا خطرہ بتاتے ہوئے ایس ایس پی سے سرکشا کی گوہار لگائی ہے سوہموار کو جعفر سعید دوارہ ایس ایس پی کو اپنے ادھوکتہ کے ساتھ ایک پراتنا پتر پیش کے آ گیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے رہنے والے دانش اور لالا نجمی ساجد ایوم شاہد آدین یہ گتھ چھے مائی دوہزار انیس کو اس کے اوپر تابر توڑ فائرنگ کی تھی جس کے ریپورٹ رئیس عرف گولو دوارہ تھاناگر شہید میں درچ کرائی گئی تھی کہا گیا ہے کہ اس مقدمے میں دانش اور فلالا ماننی اچھے نیائلے سے زمانت پر ہے تدہ ناظم اور فراجو و امن توصیف جیل میں ہیں جبکہ ایک ابھیوکت کی امرتی ہو چکی ہے ساجد اور فکلوہ و ساجد حسین فرار چل رہے ہیں عدالت دوارہ فرار ابھیوکتوں کی گرفتاری سے سممندت وارنچ بھی جاری کر دیے گئے ہیں لیکن گل شہید پوریس دوارہ انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے اور اس پر سمجھوتے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے آروپ ہے کہ فرار ابھیوکت کھلے آم گھوم رہے ہیں اور اسے دھمکی بھی دے رہے ہیں فرار ابھیوکتوں سے اپنی جان کا خطرہ بتاتے ہوئے سرکشہ کی گوہار لگائی گئی ہے ساتھیوں نے تدکال گرفتار کیے جانے کی مانگ بھی اٹھائی گئی ہے اسے سپی کو پیش کیے گا ہے پراتنا پتر کے وشے میں جانکاری دیتے ہوئے جا فر سعید نے سٹی چانل سموداتا کو بتایا وہ لوگ ہم ان کو سوچنا بھی دیتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہے آج کس سے ملے تھے گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کو اور ہم پہ دباؤ بنا رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کھل لیں آج آپ کس سے ملے تھے آج میں کپتان شاپ سے ملا تھا کیا مانگیا ہے وہ مجھے آشواشن دیا ہے کہ میں بھی آپ کے حلقے کے کتوال شاپ سے بات کر کے اور ان کی گرفتاری کرواتا ہوں جل سے جل کیا آپ چاہتے ہیں میں یہ ہی جاتا ہوں کہ جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہو میری سرکشا کا میرے پریوار کی سرکشا کا ہو کہ وہ پہلے بھی میرے گولیاں چلا چکے ہیں وہ آگے بھی چلا سکتے ہیں